نو مئی میں آپ کا کیا کردار تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نو مئی کو مزاق بنا دیا گیا میں اپنے پاکستان میں ہوتے ہوئے کبھی میں گلگت میں تھا کبھی میں سوات میں تھا کبھی میں اسلامباد میں تھا کبھی میں لہور میں بھی چھپا رہا ایک دو جگہ ان کو پتا چل گیا وہاں پہ انہوں نے ریڈ کیا اس دوران کوئی آفر بھی ہوئی آپ؟ آفر یہی تھی کہ پی ٹی چھوڑ دیں پی ٹی ایسے اب الیکشن نہیں لڑیں گے ایکشن اس وقت جب اناؤنس ہو گیا تو کاغذات بھی تو آپ کے لیے جمع ہو رہے تھے دوستوں کو بھیجا وکلا کو بھیجا فوٹا باس عدالت کے اندر ہمارے ٹرننگ آفر بیٹھے تھے وہ کاغذ فارم لیئے انہوں نے جیسے ہی حبیب بھائی باہر نکلے پولیس نے اٹھایا ان کو تھانے میں بند کر دیا جس مولد کے اندر انتخاب چرایا جائے انسانی حقوق کو پامال کیا جائے اگر وہاں کی عدلیہ فسیلیٹیٹر نہ ہو اعلیہ فسیلیٹیٹر نہ ہو اور وہ یا زبان خاموش رکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملوث ہے پارٹی توڑ دی نشان لے لیا انٹرنیٹ بند ہے فون بند ہے ہم سے کہتا ہے ساڑھی گال ہو گئی یہ ساڑھی گال ہو گئی آپ کی پارٹی میں ہر روز ایک نئی کہانی آتی جناب ہم مذاکرات کرنے والے ہیں پھر گوھر صاحب آتے ہیں ہم کہتے ہیں مذاکرات نہیں کرے ان سے دائلوگ کیا کرنے ہیں وہ صرف ایک بات چاہتے ہیں اگر پاکستان کے مسائل کوال کرنا ہے نا تو ہمیں آئین اور قانون کے تابعے لے کے آئیں گے ہم ان سے مذاکرات کریں گے جو لے کر آئے ہیں ان کو وہ بھی سب کے سامنے کوئی ڈیل نہیں ہوگی کوئی باہر جانے والی بات نہیں ہوگی کوئی ذات کی بات نہیں ہوگی پاکستان کی بات ہوگی اور پاکستانی عوام کی بات ہوگی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم الیکشن دوہزار چوبیس پر گفتگو کر رہے ہیں اور الیکشن دوہزار چوبیس میں بھی ان حلقوں پر گفتگو کر رہے ہیں جہاں پر بڑے پیمانے پر شکایت پائی گئی کہ وہاں پر آر او نے یعنی ریٹرننگ آفسر نے اپنی مرضی کا فیصلہ سنا دیا بجائے اس کے کہ عوام کے ووٹ گینے جاتے فارم فورٹی فائف کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے فارم فورٹی سیون بنایا گیا اور فارم فورٹی سیون کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے ایسے اشخاص کو اسمبلی میں یا اسمبلیوں میں بھیج دیا جو دراصل منتخب نہیں ہوئے تھے آج ہم قومی اسمبلی کے جس حلقے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے این اے وان سکس تھری بہاون لگر کا یہ حلقہ ہے اور فوٹ آباس اور حارون آباد یہ دو اس کی بڑی تحصیلیں ہیں بڑی جگہیں ہیں جو معروف بھی ہیں اور این اے وان سکس تھری کی ایک اور پہچان ہے جناب شوکت بسرہ صاحب شوکت بسرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں شوکت بسرہ صاحب کے حلقے میں میں نے خود سروے بھی کیا اور اگر میں فارم فورٹی فائیو دیکھوں تو میرا سروے درست ہے جو یہ بتاتا تھا کہ دراصل مقابلہ پاکستان مسلم لیق نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے جبکہ اجاز الحق ایک امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ ہے لیکن وہ جیتنے والے نہیں ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ میرا سروے الیکشن کمیشن کے کاغذوں تک پہنچا تو مکمل طور پر غلط ہو گیا اور وہاں پر جو تیسرے نمبر کا کینڈیڈیٹ تھا وہ جیت کر اسمبلی پہنچ گیا شوکت بسرہ صاحب بھی ہار گئے اور مسلم لیق نون کے نور الحزن تنویر صاحب بھی ہار گئے شوکت بسرہ صاحب سے ہم گفتگو تو کریں گے لیکن شوکت بسرہ صاحب پہلے تو مجھے وہ کہانی سننی ہے کہ جب آپ کی ویڈیوز آیا کرتی تھی اور آپ کسی نامعلوم مقام پہ تھے آپ بتاتے تھے کہ آپ ملک سے قوم سے فوج سے سب سے محبت کرتے ہیں آپ اپنی بار بار وفاداری کا ثبوت بھی دیتے تھے آپ ہے کہاں پہ تھے اور کیوں تھے بھائی حبیب اکرم صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ بہت بربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میرے لئے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ میں صحافت کا ایک ایسا نام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت دی ہے اور یہ نہیں کہ میں آپ کے موت پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ چند کریڈبل لوگ جن کو لوگ ریگارڈ کرتے ہیں آپ میں ان کا نام شامل ہے اور دوسرا آپ نے اپنے اتدائیے میں جو بات کہی کہ وہاں کی مشہور شوکت بسرہ کے نام سے تو وہ کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے کے جو کئی سیاستدان ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان میں سے ایک تو رکنے اسمبلی تھے تو میں نے کہا آپ کہاں سے تو انہوں نے مجھے آپ کے علاقے کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے کہا شوکت بسرہ صاحب ہی وہی میں ہے میں کہہ رہا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نام پہچان عزت دی وہ میری دھرتی ماں حرون آباد اور فوٹا باسی وجہ سے دی ورنہ میں تو گلی محلے کا کارکن تھا اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بٹھایا بہت عزت دی نام دیا تو آپ نے کہا میں کہاں تھا حبیب کرم صاحب ہر گھر کی ایک کہانی ہے ہر شخص کی ایک کہانی ہے جو کچھن آخر نو مئی کے بعد ہوا ہوا تو خر جب خان صاحب کے بعد ایک رجیم چینج ہوتا ہے مطمئن آتی ہے اس وقت سے کام چروع ہو گیا آپ کو نو مئی تو نہیں کرنا چاہیئی تھا اچھا نو مئی میں پھر کہتا ہوں کہ نو مئی کے حوالے سے میرے خرم آج تو ایک سال ہو گیا تو حبیب کرم صاحب نو مئی کے حوالے سے کس نے نہیں کہا کہ آئیں آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں میں آج بھی آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں اور آج تو ہر آدمی کنونسٹ ہے کہ نو مئی بہانہ تھا عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا اس کی وجہ ہم کہتے ہیں کہ تحریک نو مئی کی مضمت کینا لوگوں نے میں نے بھی کی اس کے اندر آپ میں میری ویڈیو سنی ہوں گی اور ساتھ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آئیں اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو آج بلکہ میں تزاز حیثن صاحب کا ایک کہیں بھی آرگومنٹ سن رہا تھا کسی عدالت میں انہوں نے کہا میرے حوالے کرو نا ایجی نو تے ایتھے دے چیف سیکٹری نو میں درسان گا کہ میں وہ ہے باقیہ میرے سوالوں کے جواب نہیں ہو تو نو مئی میں آپ کا کھا کردار تھا آپ کہا تھے نو مئی کے نو مئی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے اور پوری قوم کو بتایا گیا کہ ایک سو بیس لوگ یا ایک سو دو لوگ موجود تھے انفیکٹ کیا ہوا کہ پورا پاکستان جس کا تعلق تحریک انصاف تھا اس کا کوئی ووٹر تھا سپورٹر تھا سب کو نو مئی میں دھر لیا گیا میں کہاں تھا عبیر وقیم صاحب آپ تو ہمارا علاقہ وزٹ کیا ہے یہ حرونا باد فروٹا باس کے درمیان ایک قصبہ کھچی والا وہاں پہ ہمارے مرہوم رعوف خالد صاحب اللہ تعالی جنتوں میں کا گھر کرے بڑا شیرد لیڈر تھا ان کے ڈیرے پہ ہم نے ایک کٹ رکا ہوا تھا اید ملن پارٹی تھی دوست ابا بزرگ ان سے ملنا تھا ساتھ کو سیاسی مشاورت بھی کرنی تھی مینوائل پتا کیا جلدہ خان صاحب کو میس سینڈل کر کے اور زبردستی اٹھا لیا گیا پکڑ لیا گیا فوری طور پہ ہم لوگ باہر نکلے وہاں پر ہم نے وہی پہ چوک جو کھچی والا ہے وہاں پر احتجاج کیا نارے بازی کی ٹائر بھی جلائے میں جو انفیکٹ جلانے کے بعد ہم لوگ ڈسپرس ہو گئے پتا کیا چلا اس کے بعد کون سا تھانہ نہیں ہمارے ذلے کا جس کی اوپر دہشتگردی کا پرچہ میرے اوپر نہیں ہوا دہشتگردی کا اور میں بلہ بہ خدا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک ایک چیز میرے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ جہاں پروگرام ہوتا ہے فنکشن ہوتا ہے اور ایف آئی آر موجود ہے کھچی والا جس دن یہ نو مہی ہے اس کا ٹائم لے کہ میں ابھی آپ کو ایف آئی آر دے دیتا ہوں اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ جس طرح سنم جعوید اور ہماری بہن آلیہ حمزہ نو بج کے پچاس منٹ پہ جناح ہاؤس کے سامنے تھیں نو بج کے باون منٹ پہ وہ رائیوینڈ روڈ پہ تھی پھر پتا چلا کہ نو بج کے پچمنٹ منٹ پہ وہ میاں والی میں ایک جگہ پہ جلاو گراو کر رہی تھی یعنی کہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نو مہی کو مزاق بنا دیا گیا اس طرح مزاق بنایا گیا کہ لوگوں کے اندر آپ شکوک و شبہات فوری طور پہ ہی آگئے کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اب تو میں کنونسٹ ہوں اگر نہیں تو حکومت آج ہمارے مخالفوں کی ہے نا بنائیں جوڈیشل کمیشن اچھا تو پھر آپ اتنا عرصہ کہا رہے ہیں اچھا حبیب اکرم صاحب میں پھر کہوں بلیو کریں یہ بڑی دکھ بری کہانی ہے کہ میں اپنے پاکستان میں ہوتے ہوئے کہ جس کا کہنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جن ایجنسیوں نے ہماری جان مال عزت کی حفاظت کرنی ہے پولیس نے ہماری جان مال عزت کی حفاظت کرنی ہے وہ میری ماں بہن بیٹی کی عزت کے دشمن بنے ہوئے تھے میرے گھر کے میری جان مال کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ دس دبعہ میرا گھر توڑا گیا ہے ہرنہ بادوالہ مطلب درہ تفصیل بتائیں تفصیل کیا وہ آتے تھے اور گھر کے اندر داخل ہو جاتے تھے اور آکھیں توڑ توڑ کرتے تھے اور ٹی وی توڑ دیئے فریج توڑ دیئے گھر توڑ دیا کبھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں گلگت میں تھا کبھی میں سوات میں تھا کبھی میں اسلامباد میں تھا کبھی میں لہور میں بھی چھپا رہا ایک دو جگہ ان کو پتا چل گیا وہاں پہ انہوں نے ریڈ کیا یعنی کہ ہو یہ رہا تھا اس طرح تھا کہ جیسے شاید دہشتگرد جو ہیں اس وقت پاکستان میں سب سے بڑے جو ہیں تحریک انصاف کا جس سے تعلق ہوتا سب سے بڑا دہشتگرد ہے بھئی اگر شاکت بسراہ حرونباد میں موجود تھا آپ نو مئی کے ملسموں کو نوڑ رہے ہیں میرے خلاف کو ریڈ کر رہے ہیں آپ نے تو یہ کہا تھا کہ نو مئی والا کو پکڑنا ہے آج بھی ہم اگر چار دن پہلے ہم نے اتجاج کی ہے کہ جو فراڈ الیکشن ہوا زمینی اس کے اوپر کیا ہو گیا اس وقت ہمارے گھر نہیں توڑے گئے اس وقت کون ساں نو مئی ہوا تھا گجرہ والا کے میں ایک اسد گلا سد ہے ان کا گھر توڑ دیا ایم اے چٹہ کا گھر توڑ دیا ایم اے نے ایم پیس کو فیصل آباد سے گرفتا رہا اور یہ اصل میں ٹور رکھا ہوا ہے انہوں نے اب نو مئی کو کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے ڈرانے کے لیے دمکانے کے لیے اور چونکہ عوام میں اب ان کے ساری جالسازی کے ذریعے منتخب ہو کر رہے ہیں کسی قسم کا کوئی ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے اگر نواز کری پارا ہوا ہے میں چیلنگ کے ساتھ کہتا ہوں مریم نواز آ رہی ہوئی ہے تو ان میں سے جیتا کون ہے وہ ڈر اور خوف جو ہے وہ نو مئی نو مئی نو مئی اس کے پیچھے چھپتے ہیں تو شوقت بزرابی اس طرح گھر بلگر رہا اور لیکن اللہ تعالیٰ نے حمد طاقت دی فیصلہ یہ تھا کہ خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے اس دوران کوئی آفر بھی ہوئی آپ کو آفر یہی تھی کہ پی ٹی اے چھوڑ دیں اچھا پی ٹی اے چھوڑ دیں یہ تو حکم ہوگا کیا حکم حکم پی ٹی اے چھوڑ دیں پی ٹی اے سے اب الیکشن نہیں لڑیں گے آپ کسی پارٹی میں چلے جائیں ازاد لڑیں آپ آ جائیں آپ کے لئے چار خون معاف ہیں اور آپ نے دیکھا نہیں جس جس نے پریس کانفرنس کی اس کے سارا نام وہی ختم ہو گیا وہ آپ کے سامنے ہیں وہ جناب پارک کے سامنے آس کے سامنے تھے سب کس کس کا نام لوں ہمیں بھی یہی کہا گیا اور وہ بھی یہ کہ نو مئی کو پھر استعمال کیا گیا پارٹی توڑنے کے لئے پارٹی چھڑوانے کے لئے اور لوگوں کی وفادداریاں تبدیل کرنے کے لئے نو مئی کو رکھا گیا اچھا اب آتے ہیں الیکشن کی طرف الیکشن جب آپ نو مئی کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت تو الیکشن کا امکان تھا کہ الیکشن ہوگا کیونکہ چودہ مئی والی الیکشن ملتوی ہو چکا تھا جو پنجاب میں ہونا تھا اور آپ کو بھی اس کی ٹکٹ بھی ملی تھی نہیں ملی تھی اس کی نہیں ملی تھی اس وقت دودھ پینے والا مجنو تھا اجاز الحق جو میرے سے آ رہا ہے یہ بڑی زبردست سٹوری ہے اس وقت اس نے اپنی پارٹی زم کر دیا آکے تحریک انصاف میں بلکل تحریک انصاف میں زم کر دیا اور انہوں نے وہ سارے ٹکٹ لے خان صاحب کے گلے میں مفلہ ڈلوارہ ہے باہر آکے کہہ رہا ہے جیسے نوم ہی ہوتا ہے سب سے پہلے چھوڑنے والا وہ تھا جی اچھا بلکہ اس وقت تو سارے ان کو آپ کے اوپر بڑا پریشر تھا میرا خالق خان صاحب نے بھی آپ کو کنونس کیا تھا کہ آپ ذرا رکھ جائیں نہ کریں اس طرح کی بات اچھا خیر تو جب اب کلیکشن جب آیا تو اس وقت جب اناؤنس ہو گیا تو کاغذات بھی تو آپ کے لیے جمع ہو رہے تھے اب یہ بھی اب آپ دیکھیں نا یہ بھی پاکستان کے اندر کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا پاکستان میں کبھی نہیں ہوا ایسے بہت بہت سارے الیکشن لڑے ہیں میں نے پانچ چے الیکشن خود لڑے ہیں کچھ میں سپورٹ کیا ہے ہوا یہ کہ میں نے دوستوں کو بھیجا وکلا کو بھیجا فوٹا باس عدالت کے اندر ہمارے ریٹرننگ آفزر بیٹھے تھے وہ کاغذ فارم لیے انہوں نے جیسے ہی حبیب بھائی باہر نکلے پولیس نے اٹھایا ان کو تھانے میں بند کر دیا ان کو تھانے میں بند کر دیا اچھا خیر میں نے ہائی کورٹ میں دنویر سلطان صاحب تھے وہاں پر جیج ہائی کورٹ کو ان کے پٹیشن ریٹ فائل کی میں نے کہا جی میرے ساتھ یہ رہا ہے مجھے کاغذ بھی داخل نہیں کرتے باہر پور بینچ میں وہاں سے ان سے ریٹ کر کے ان سے اجازت لی فارم لینے کے لیے ابھی کچھ نہیں کہ سکروٹنی ہونی ہے یا کچھ ہونے فارم برنے ہیں جمع کروانے اچھا خیر فارم مل گئے مجھے فارم جمع کروانے سے پہلے جس دن سکروٹنی تھی اچھا فارم جمع ہو جاتے ہیں سکروٹنی کی ڈیٹ دیتے ہیں تجویز کنیندہ تاہید کنیندہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور پھر میں نے چونکہ ڈبل سیٹ جمع کروانے تھے مجھے پتا تھا حالات کا میں نے اپنے کاغذ بھی داخل کیے میسس کے بھی کیے اور آپ کو یاد ہوگا میری ایک ویڈیو بڑی باریل ہوئی تھی میں نے کہا اگر میں پکڑا جاؤں جی اگر میرا کوئی بیان آ جائے تو میں میری جگہ پارٹی کا جھنڈا میری بیگم لے کر نکلے گی اور علاقے آ لے ہو تسیہ اپنی تیہیدہ پہندہ سیر کا جنہ ہے یہ میں نے اور مجھے پتا تھا میرے لئے حالات نورمن نہیں ہیں چونکہ جب ہر کس کو کہا جا رہا تھا خان صاحب نے چھڑو گئے تو تو آٹھے سب خون ماف جڑی مرضی پارٹی کے لیکشن لڑو جتا آوی دے آنگے سارا کچھ کر دے آنگے وہ جناب میرے بھی کاغذ خارج میری مسئلسی بھی خارج میرے بھائی کے انہوں نے ایک تو یاد ہو ان کو یہ نہیں پتا چلا میرے بھائی ہے تو کسی کوئی نام بسران نہیں لکھا ہوا تھا اچھا اس کو انتخابی نشان کیا دیا جتے بہت زیادہ غصہ ہوں دا سی نا اس کو جوتا دیا کسی کو جوتا کسی کو بگلا کسی کو مرگی کسی کو گونگلو یعنی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہیملیٹ کرنے کے لیے خیر میں نے اپنے پیٹیشن فائل کی باولپور کے اندر وہاں بھی بڑا عجب کام ہوا جائش صاحب نے اوپن کوٹ میں سنا دیا اپیل منظور بسران صاحب کو کہیں جا کے الیکشن لڑے اگلے دن ہم فیصلے کی نکل لیں اور میں نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا مٹھائی ہیں کالی ہلکے کے اندر جب اگلے دن کاغذ آرڈر کی نکل لینے گئے انہوں نے کہا میں تو پیٹیشن خارج کر دیتی ہے واللہ با خدا یہ نہیں سکی انہوں نے کہا میں نے تو کاغذ خارج کر دی ہے خیر پانچ دن ہمیں لگے حبیب بھائی وہاں سے آرڈر کی نکل لیتے ہوئے ہائی کورٹ میں وہ بینچ بنا ہوا تھا یہاں پہ آگئے یہاں پہ اور میرے آج تک میں نے پانچ الیکشن لڑے ہیں میرے کبھی ریٹرننگ کاغذ سے خارج نہیں ہو گئے علام کیا تھا کہ شاکت بسرار نے جوائنٹ کاؤنٹ دیا ہے سنگل بھی دیا تھا جوائنٹ بھی دیا تھا کوئی اتراز ہی نہیں تھا خیر یہاں پر آکر پیس کی تو پانچ دن انہوں نے دبائی رکھے فائل انہوں نے بھی خارج کر دی خارج کرنے کے بعد میں نے تو لاس مومنٹ تک جانا تھا پیچھے بھائی کی کیمپین کرو کر دی سپریم کورٹ چلا گیا اب اللہ دیکھیں جب میں کہتا ہوں اللہ الحق ہے مجھے کہا گیا تھا تیرے کاغذ نہیں ہون دینے تیروں الیکشن نہیں لڑن دینے کس نے کہا تھا کہنا لے دیکھیں اوپنلی بات ہے یہ ٹوٹل الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے لڑا ہے اچھا تو دیکھ میں میرے حلقے میں تو آمد ڈکٹیٹر جنرل زہاو لکھ کا بیٹا اجازو لکھ جو تیسری نمبر پہ تھا جس کے یہ ووٹوں پہ بھی آنا ہے جس نے 58,000 ووٹ لیے اوپنلیش نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا نوائندہ مجھے انہوں نے جتایا ہے اچھا میں اسٹیبلشمنٹ کیوں کہتا ہوں آپ جتنے صحافی نکال لیں انسار آباسی صاحب آپ کے کلیگز ہیں ان سب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کین دی کسی خانوں نہیں آنڈے نا ان کے وی لاغز موجود ہیں کہ ہم نہیں جیتنے دیں گے میں آئی وٹنس کس طرح ہوں میرے حلقے میں تو رینجلز خود آئی الیٹ آئی پولیس کے ڈالے آئے ایک ایک ویڈیو میرے پاس موجود ہے میں آپ کو دوں گا اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے وہ چلانی ضرور ضرور چلیں انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے اچھا میں ایک جعوید چوری پرویز علی صاحب ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے اچھا میری قسمت اچھی قاضی فائز صاحب میں بچ گیا ہوں اگر میرے ان کے پاس بھی ہوتے تو میرے قاضی صاحب سے بھی خارج ہو جائے انصاف ملتا قاضی صاحب مطلب ہے قاضی صاحب میں پھر کہتا ہوں ایک بات بتا ہوں آپ کو جس مولت کے انتخاب چرایا جائے انسانی حقوق کو پامال کیا جائے اگر وہاں کی عدلیہ فسیلیٹیٹر نہ ہو اعلیہ فسیلیٹیٹر نہ ہو اور وہ یا زبان خاموش رکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملوث ہیں یہ بڑی یہ آپ کی پلیٹیکل میں پلیٹیکل نہیں حبیب بھائی حبیب بھائی میں دیکھیں میں ان کے پاس قرآن پاک لے کر گیا تھا آپ کا پتہ ہے اس بات کا اچھا آپ کو وہ بڑا وائرل ہوا تھا میں الیکشن ہار جب مجھے ہرا دیا گیا میں ان کے عدالت میں ایک دھاندلی کا کیس لگا تھا قرآن پاک ان کے پاس پر لے کر گیا تھا آپ کا اگر وہ وی لاغ سنیں سنتے ہیں ویسے وہ تو مجھے بلائیں مجھے بلائیں میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا کیا قرآن پاک پر حلف دیں گے قاضی صاحب کس الیکشن میں دھاندلہ نہیں ہوا کیا قاضی صاحب حلف دیں گے کہ بلے کا نشان چھیننے کی وجہ سے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا آج ہماری سیٹیں چھینی گئیں خواتین کی ہمارے ساتھ جب بلے کا نشان لیا گیا جو دھاندلہ ہوا جو لوگوں کی تبدیل کی گئی لائلٹیز آج جو کچھ آ رہا ہے اسی فیصلے کے نتیجے میں ہو رہا ہے کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا خیر مجھے وہ قائش صاحب کا بینچ نہ ملا مجھے بینچ مل گیا منیب اختر صاحب والا شاہد وحیث صاحب والا ارے ایک مندوخیل صاحب تھی یا کوئی اچھا میرا تو مجھے پتا ہے وہ کیس ہی نہیں ہے صبح کیس لگا آواز ہوئی within 10 minutes انہیں کیا بتائیں افجیکشن کیا ہے گمسم بتائیں کیا بتائیں وہ جو جوائنٹ کاؤنٹ ہے ان کا جوائنٹ کاؤنٹ سنگل کاؤنٹ بھی ہے جوائنٹ بھی ہے میرا انہوں نے سنگل ان کا سنگل تو ہے نا انہوں نے وہ بھی ہے انہوں نے سنگل پر رکھیں جوائنٹ میں بتائیں کیا اعتراض ہیں وہ ججمنٹ جو میرے کیس میں آئی علیش فاق صاحب تھے میرے بڑے سینئر بکلا تھے پرویزلائی صاحب کے کاغذ ہو گئے سنم کے بھی ہو گئے نو دن تھے ٹوٹل حبیب اکرم صاحب میرے پاس ٹوٹل نو دن ایک دن مجھے میں نکلا ہوں وہ بھی مجھے پتا کرفیو تھا انہوں نے نہیں نکل لیں دیں گے میں نئی کیمپین کر رہے دیں گے مجھے ملا مور مور ملا ایک دن میں حلقے میں نکلا ہوں میں نے کہا جو مرسیج میں پکڑا جاؤں ایک دفعہ میں نے گراؤنڈ پہ جانا ہے اس دن میں نے کرفیو کا محول وہ توڑ کے جناب میں پورا شہر با رہا گیا الحمدللہ کندوں پہ اٹھا لیا میں نے آدھے گھنٹے گھنٹے میں پھر نکل گیا وہاں سے اس کے بعد انہوں نے مجھے آن گراؤنڈ نہیں آنے دیا اچھا ایک دن ایک دن کیمپین نہیں کرنے دی کیا کرتے میں نے ویرچول جلسے کیوں کر دی میں فیس بک پہ آپ کو روکا کیسے جاتا تھا روکا اس طرح جاتا تھا کہ میں نے فوٹا باز اپنی ریلی جی طرح حرونباد میں رکھی وہاں رکھی وہاں پہ پولیس لگا دی اتنی میہ نواز شریف نے جانا تھا حرونباد جلسے کے لیے حالانکہ میہ نواز شریف آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ ساری فورسز وہاں ڈپلائی ہو نہیں تھی صرف میرے لیے کی شوقت بسرا نے وہاں ریلی رکھی ہوئی ہے پورا فوٹا باز اور میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں آپ اور میرے لکے بھی جانتے ہیں آپ کا وہاں آپ نے کیا ہے میرا چیلنج ہے اجاز اللہ کو میرے سامنے بٹھا لیں اپنے پلیٹ فارم پہ اگر وہ قرآن پاک پہ حلف دے دے کہ میں الیکشن جیتا ہوں وہاں میں تمام عدالتوں سے اپنی قصص واپس لے لوں گا یہ جو میں ویسے ایک بات آپ کو سونا عرض کرنا چاہتا ہوں بسرا صاحب یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا یہ دنیا داری کے معاملات میں دیکھئے آپ کو اپنے آپ پہ کتنا بھی بھروسہ ہو لوگ یہ قرآن پاک کے حلف کو بیچ میں نہ لائے کریں ابھی میں آپ کو بات بتا ہوں یہ بات میں دیکھیں دو جہانوں کا بادشاہ ہے اگر ویسے ہوا تو یہ ہے کہ دنیا نے اس ہر کسی کو پتا ہے آدھی سے زیادہ اسمبلی جو ہے وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں اللہ نبی کے ناموں پر لکھے ہوئے ہیں 99 نام لکھے ہوئے ہیں ان ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے لوگوں نے جھوٹے ہلف اٹھا لئے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ خدا ہمارا حامیو خدا ہمارا حامیو ناصر ہو بلہ با خدا ہمارے حلقے کے ایک ایک گاؤں میں ایک بچے کو پتا ہے کہ یہ پنڈی کا بھگوڑا ہارا ہوئے اور چالیس پنتالیس ہزار سے ہارا ہوئے اچھا آپ مجھے وہاں بھی کیمپین نہیں کرنے دی پھر ہمارے دوستوں نے کیا کہا انہوں نے کہا شوقت بسرا تو خان نہ وفان بھائی ہے یہ کہتے تھے نا کہ جیو پی ٹی آئی یہ دی ہے جی ٹی روڈ دی پارٹی ہے ممی ڈی ڈی پارٹی ہے سوشل میڈیا دی پارٹی ہے اب میرا حلقہ تو دس پندرہ کلومیٹر دور ہے بارڈر سے اور وہاں پہ میں نے خود جا کے دیکھا ہے کہ روحی کا علاقہ ہے اور پسماندگی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن لوگوں کی اویرنس دیکھیں اویرنس اویرنس دیکھیں اور لوگوں کو آپ نے دیکھنا بلدیاتی الیکشن میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ایم اینہ دا کوئی نشان ہے ایم پی دا کوئی نشان ہے کس کو کچھ دے دیا اب وہاں پر تعلیم یافتہ لوگ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں شعور اتنا زیادہ تھا لوگوں نے گاڑیاں ان کو دی نہیں گئی میں نے کس کو گاڑی نہیں دی کسی کو پیٹرول نہیں دیا میں کسی کو بتاتا ہوں نا میرے تھے پیسہ نہیں الیکشن دے لگیا تو ہاس دینے گو لوگوں نے وہ خان صاحب لوگوں کے دلوں میں چلے گئے لوگ کہتے تھے کہ نوجوانوں کا لیڈر ہے صرف خان میرے ہلکے میں میں پھر کہہ رہا ہوں میرا جو روحی کا علاقہ ہے اب سارا گھاؤں کا علاقہ ہے وہاں پہ سگنل آتے بھی کام ہوں گے شاید یہاں پہ موبائل وہاں پہ بھی میں کوئی پولنگ سٹیشن نہیں آ رہا چولستان کا وہاں پہ بھی میں آپ کو بھی ہلکا ڈسکرس کرتا ہوں میرے ہوں نو سو اٹھارہ ووٹ اجاز الحق کے اٹھارہ ووٹ میرے اٹھارہ کر دیئے گئے اس کے نو سو اٹھارہ کر دیئے گئے ایک ایک ناکومنٹ میں رہی ہے میں نے کتابیں آپ کو سامنے پر کیا ہے یہ یہ فارم فورٹی فائیو ہے اچھا آپ بتائیے کہ آپ ذرا آئیے آٹھ فروری آٹھ فروری کو جو الیکشن ہو رہا تھا یعنی وہ پروسس جس میں وہ لوگ ووٹ ڈال رہے تھے وہ تو کافی سمود تھا ایگزیکٹلی ایگریڈ اس کے بعد کیا ہو ہاں آپ دیکھیں نا جو آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوا تھا وہ تو مناب خان جیت کیا تھا میرا تو سروے ہی غلط کروا گیا آپ سروے آپ دور ٹو دور کر کے آئے تھے مجھے ابھی تک پتا ہے وہ آپ نے وی لاغ بھی کیا تھا آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوا وہ طریقہ انصاف دو تہائی اکسریت سے مرکز میں بھی جیت گئی اور صوبے میں بھی جیت گئی کراچی میں ہماری پندرہ سیٹو بڑاکہ مارا گیا بلوچستان میں مارا گیا یہ آپ کر رہے ہیں شام پانچ بڑی تک کی بات اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ریزلٹ چل رہے ہیں میرا آخری ریزلٹ چلے ہے اے آر وائی پہ کوئی پچاس پولنگ سٹیشنز کا اور میں بارہ ساڑے بارہ آزار ووٹوں سے بھی آگے تھا اس تو بعد چراغانچ روشنی نہ رہی لوڈ شیڈنگ ہو گئی چراغ بوجھے اس طرح کہ آکے انہوں نے ٹیک آور کر لیا بھائی لوگوں نے بلکل اس میں قطید ہو رہے نہیں ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا اور یہ لوگ تو میرے مدے مقابل کوئی بندہ بھی نہیں تھا جو وہاں پہ جو دو عریف تھے وہ وہاں پہ جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی ہمارے مقابلہ موجود تھے وہ تو پولیس نہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے ہار مان چکے تھے ہار مان چکے تھے اچھا اس کے بعد وہاں سے انہوں نے ریزلٹ روک دی ہے ہمارے ریزلٹ روکنے کے بعد میرے تو ابی بکرم صاحب میرے پاس ایویڈنس اس طرح موجود ہے کہ وہاں پر چار پانچ ہزار بندہ ہوگا یہ کس وقت کی بات ہے یہ آٹھ تاریخ کی بات ہے آٹھ تاریخ کی رات جب روک گئے میں نے ویڈیو پیغام جاری کیا میں نے کہا بھائی اتواڈی ووٹسن اتواڈی امانت ہے اس پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے یہاں پہ ریزلٹ بدلا جا رہا ہے اگر آپ حفاظت کر سکتے ہیں تو نکلیں کہ اب یقین منہیں حبی بھائی رات کا وقت تھا روحی کا علاقہ گاؤں کا علاقہ لوگ ڈریکٹروں پہ ٹرالیوں پہ موٹسائیکلوں پہ انہوں نے اٹھالیس گھنٹے پیرا دیا اچھا انڈ کیا ہوتا ہے میں اب بال لمبی ہو جائے گی انڈ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایون ایک موقع آگیا کہ ریٹرننگ آفٹر پسٹل لے کے کمرے کم در گھوم رہا ہے جو ارسلان کھٹانا جو ہمارا ریٹرننگ آفٹر ہے اسی وہاں پہ ابھی بھی وہ موجود ہے انہوں نے الیٹ آئی ایس پی نویسٹیگیشن آیا ان کے ساتھ رینجرز تھی ان لوگوں نے آکے وہاں پہ دھاوہ بول دیا دھاوہ بولنے کے بعد نہیں دھاوہ بولنے سے آپ کی کیا بولا ہے آپ نے بھی تو دھاوہ ہی بولا تھا کہاں پہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں نا ہمارے لوگ بانڈری وال سے باہر تھے میں آپ کو بیڈیو دوں کو نا ہمارے لوگ ایک تو وہ تھے جو موپ بانڈری وال سے باہر تھا جو باہر کھڑا تھا کہ ہم ریزلٹر لے کر جائیں گے یہ فوٹا باس کے ایسی آفس کے فوٹا باس ویسے تو ایسی آفس کے ساتھ وہ سکول ہے آئی سکول اس کی بانڈری وال کے باہر کھڑا تھا اندر ہمارے وکلا موجود تھے کم از کم سو ڈیٹس وکلا موجود تھے بھائی جان وہاں پہ وہ ایس پی آتا ہے الیٹ آتی ہے ڈالے آتے ہیں اور کہتے کیا ہیں چکر کہہ دیتے ہیں کہ جو یہاں پہ حالات خراب ہو گئے ہیں کشیدہ ہو گئے ہیں آپ چلیں ہمارے ساتھ آپ کو باہر نگر جا کے ریزلٹ دیں گے ہمارے لوگوں نے کہا نہیں ہر جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پہ انہوں نے وہی جو جو باہر نگر پولیس آرہ نے پہلے دو جینرہ کی تازی بڑے بھائی کے ساتھ پھر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کیا یہ آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں بسرہ صاحب طبیعہ پھرست ہے نہیں میں پھر کہوں میں آپ کو قرض کروں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے دنیا آج بھی پاکستان میں دو کفتیں ہیں ابیوکرم صاحب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں میں کنمنسٹ اس بات پر عمران خان واحد فیڈریشن کا لیڈر رہ گیا جو نائنٹی پرسنٹ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ تو سب جو ہیں یہ پپٹس ہیں یہ بچارے اگر نواز شریف آر گیا میں چیلنگ دیتا ہوں تو جیتا کون ہے اچھا عبدالعہ وہاں پہ آتے ہیں اچھا وہاں پہ اچھا آپ نے وہاں پہ آگئے آپ کے وکلاہ کو آگے بھاولہ کرتے ہیں بس پھر رو وہاں یہ لے گئے وہ سارا کچھ کمپیوٹر اٹھا کر لے گئے وہاں پر وہ جو ریٹرننگ افسر تھا ہمارے بندے گاڑیوں کے پیچھے پیچھے ہیں اور وہ پولیس بھاگ رہی آگیا گیا اور وہاں پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور لے کے غائب ہو گئے پھر انہوں نے آٹھ کی رات بھی گئی نو کی رات بھی گئی دس تاریخ کو اجاز الحق کو ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے فارم فارٹی سیون میں کہ جی جو تیسرے نمبر پر ہے 58 وٹ کتنے ووٹ ہے مطلب آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی صاحب میرے پاس میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پاس یہ حبیب اکرم صاحب 345 جو فارم ہے یہ 349 پولنگ سٹیشن ہے میرے حلقے میں ٹھیک میرے پاس 349 تمام میرے پاس فارم 45 موجود ہیں ٹھیک میں یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب مجھے بلائیں اجاز اللہ کو بلائیں میرے یہ فارم 45 پہ فیصلہ کر دیں اگر میں غلط ہوں وہیں مجھے جرمانہ کریں اور مجھے جیل بھیدیں ٹھیک مجھے جیل بھیدیں اگر نہیں تو اس طرح جس طرح یہ تماشا لگایا گیا ہے یہ لیک اچھا آپ مجھے کوئی مثال دکھا سکتے ہیں ہاں میں آپ کو بلکہ ایک مثال ایک نہیں میرے پاس تو کوئی پتہ فرقی بہت زیادہ تھا چلے یہ ایک مثال آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہمارا گاؤں تھا پولنگ سٹیشن نمبر 348 ایک سو پچھتر ہاں جی ایک سو پچھتر سہمان آ رہے ہاں جی اس میں شوقت محمود بسرا آگے ووٹ ہے 478 ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے مجھے کتنے کر دیئے گئے اچھا ٹھیک ہے 78 ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر یہ جو محمد اجازالحق بل محمد اجازالحق انہیں جتھنا ہی جتھنا کھنے انہیں جتھنا کھنے انہیں جتھنا کھنے انہیں سہتر ووٹ ہے ایک سو ستر ووٹ ہے اس کے کتنے کر دیئے چھے سو ستر سبحان اللہ اچھا ایک سو ستر ووٹ ہے مصوب کے اس کے چھے سو ستر یعنی کہ اس طرح ایک پولنگ سٹیشن پہ نہیں ہوا اچھا اب وہ بندہ نہیں لیکن یہ آپ کے جو نمبر ٹو ہے ان کے ساتھ بھی گڑھ پڑھ اس کے یہ ووٹ لیتا ہے وہاں سے چار سو دس اس کی کر دی جاتے ہیں دو سو دس اچھا چار سو آپ کے لیے دو سو ان کے لیے تو چھے سو تاکہ اگلے نمبر وہی رہے اگلے نمبر وہی رہے اچھا یہ ایک پولنگ سٹیشن بھی نہیں ہوا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ جو پنتالیس ہزار ووٹوں سے میرے سے نیچے ہے اور اچھا میں بازے کی بات بتاتا ہوں اس کے بعد جب ریزلٹ ایناؤس ہو گیا ہم سارے بھاگے الیکشن کمیشن چلے گئے اچھا اس سے پہلے جو نون لیگ کا کینیڈیٹ ہے نورل سن تنویر اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جی بالکل وہ میں نے کہا آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ مقابلہ میرا نے یوکت بسرادہ سی اچھا ایک اور بڑی انٹریسٹنگ ہے میاں نواز شریف صاحب نے بڑا میاں صاحب کوئل بھی گیا ہے سنیں سنیں بات ہے یہ کرپرم نہیں ہے انہوں نے کہا جی میرا کی قصور دس ہو ہر جگہ پہ دوسرے والا پہلے نمبر پہ کیا آپ لوگوں نے یہ تیسرا جو ہے وہ جیت گئے تو انہوں نے آگے دکھا انہوں نے کہا ہم نے کیا ہے اچھا لیکن یہ as the legend goes as the legend goes سنی سنائی بات ہے میں اتنی میں کرپرمیشن نہیں کر سکتا یہ صورتیل ہوتی ہے ابھی بھائی مجھے بتائیے کیا کریڈیبلٹی ہے لیکن کمیشن جاتے ہیں اچھا وہ نون لیگ والا بھی چلا گیا میں بھی چلا گیا ہم دونوں کے ہمیں ہیں اچھا وہاں پہ بھی نا کھچا کھچ عدالت بھری ہوئی تھی جو الیکشن کمیشن کے دونوں محبران تھے میں ان کے پاس گیا میں نے کہا سر میری ایک ریکویسٹ ہے لیکن کہا وہ کیا میں نے کہا سر ایک مربانی کرو کم از کم دوسری legend جتا دیو واللہ با خدا میرے وہاں پہ آج تک آرگومنٹس محفوظ ہیں چونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا وہاں پہ اچھا پیچھے نا ڈاکٹر بابر ایوان صاحب سردار رفی سوہ تے چا جنال لبو مجیہ دوسر نا مجیہ دوسر میں نے وہاں پہ کہا اچھا آپ ان کے وکیل کو بلا لیجی گا نورل ستنمیر صاحب نہیں تھے میں نے کہا جی میرے بارے اتنی کریں یہاں پر تیسرے والے کو جتوائے آگیا ہے کام از کم دوسرے والے کو جتوائے ترتیب ٹھیک کر لے خیر وہاں پہ کیا ہونا تھا انہوں نے کہا فیصلے میں یہ لکھا بڑا اچھا فیصلہ ہے اب ہم ٹربینل میں چلے گئے ہیں حد یہ ہے اب ٹربینل کے حال دیکھ لیں کیونکہ کرنا نہیں نا سسٹم پورا ملا ہوا ہے اب وہاں پہ حالت یہ ہے اور شکر الحمدللہ کے جو ججز اب ہائی کورٹ نے نام بھیجے ہیں اب الیکشن کے مہین پھر وہ فائل دبا کے بیٹھ گئے ان کے نوٹیفکیشن نہیں کر رہا ہم نے پیٹشن سب نے داخل کر دی اور سوائے پی ٹی آئی کے کسی جماعت میں کوئی پیٹشن داخل نہیں کی پجاب میں سیونٹی ایٹ نیشنل اسمبلی پہ اور سیونٹی ٹو پنجاب اسمبلی کی سیٹوں پہ پیٹشن صرف پی ٹی آئی نے داخل کی ہیں اب وہ کہہ رہا ہے جو میرا بھولپور کا ٹربینل ہے وہاں پہ جو ججز سب گئے ہیں ابھی تک آج تقریباً اس بات کو ہائی کورٹ نے لیکشن کمیشن کو بیجا ہے ایک مہینہ ہو گیا ہے ان کا نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا اچھا چونکہ میں نے تو جاتے یہ کہنا ہے ججز سب کو کہ ججز سب دو تری آپ نے کہا نا لیکن میں دیکھیں میں آج بھی میرا ایمان ہے اگر اجازو لکھ بھائی جن عدالت میں اس نے حلف دے دیا چھوڑ دی نہیں 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 اچھا ابھی بھائی میری بات سنیں میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی کتاب کے بعد میرا تو ایمان ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اگر اجازو لکھ نے عدالت پر قرآن پاک پر حلف دے دیا کہ میں الیکشن جیتا ہوں میں وہی الیکشن چھوڑ دوں گا میں کیس نہیں لڑوں گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں چونکہ میرا رب بھی تو ہے نا یار میرا رب بھی تو ہے انہوں کو کس نے جواب دینا ہے کیا یہ دنیا ہی رہ جائے نہیں ہے ساری سو میرے پاس تو میرا تو کیس ہی بڑا سیدھا ہے ابھی بھئی میرے پاس رہی ہوں جی جی میں نے جاتی نا جائج صاحب تو ایک کو گالا کھنی ہے کہ جائج صاحب میرا تو کیس ہی کوئی نہیں میرا تو کیس بڑا سیدھا سا ہے میرے پاس 349 پولنگ سٹیشن کے فارم 45 موجود ہیں اگر اس کے پاس موجود ہے سیکھیں سامنے رکھیں میرے والے اگر اصل ہیں تو مجھے ڈکلیئر کیا جائے سمپل از دس اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو فارمز ہیں ایک تو آپ نے مجھے مثال دکھائی کہ جس میں آپ کے 478 جو ہیں وہ اچانک اٹھتر ہو جاتے مزید کیا ہوا ہے ان فارمز اچھا اب انہوں نے ہمارے ہلکے میں اچھا ہر جگہ پہ انہوں نے واردات نئے طریقے جیسے آٹھ فریوری کو طریقہ واردات اور تھا کہ آٹھ فریوری والا دن جو تھا وہ ٹھیک رہا پانچ بجے تک اچھا انہوں نے کیا اچھا ہمیں تو نہیں پتا تھا چونکہ ان کی توقع نہیں تھی آپ کو پتا ہے میرے ہلکے کا ٹرن اوٹ کیا ہے 58% سمتنگ 60% کے نزدیک ہے میرے گاؤں کے ہلکے کا ایک تو ان کو پتا ہے ٹرن اوٹ اتنا نہیں ہوگا دوسرا ان کو حبیبہ یہ تھا کہ پارٹی توڑ دی نشان لے لیا انٹرنیٹ باند ہے فون باند ہے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ ہے جب لوگ کو یہ پتا چل جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ فلانجمات آئے گی اور ایدھر انٹرنیٹشنل اسٹیبلشمنٹ بھی لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی عدلیہ بھی سب پورے کامپننٹ ساتھ تھے پہلی دفعہ میرے ایکسپیرینس سے بطور پلیٹیکل ورکر لوگوں نے نہیں تسلیم کیا ویسے بات دوسری طرف چلی جائے گی عدلیہ الزام تو یہ ہے کہ عدلیہ آپ کی طرف بھی تھی نہیں میں پھر بات کہہ رہا ہوں اگر قاضی خائل امرتہ بندیال صاحب کے بارے میں چلے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ تھے تو میں تو الیکشن کی بات کر رہا ہوں چھوڑ دیں نا پاسٹ کو یہ کہتے ہیں دوزار اٹھارہ کو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہا جاتا ہے کہ دوزار اٹھارہ کو خان کو نہیں نہیں یہ عمرتہ بندیال صاحب نے جو ریسن کی فیصلے دیئے صرف فیصلے دینا ابھی بھائی کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے تھی یہ کہا جاتا ہے نا چلے دوزار خان اگر ان کی بات مان بھی لوں دوزار اٹھارہ میں اب خان صاحب کو کون لے کر رہے ہیں اب تو ہمارے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں تھا نا ٹھیک ہے ہر انڈیکیٹر ہمارے خلاف تھا تو وہاں پر آج بھی قاضی فائز سے سب کچھ نہ کرے ان کو ہمارا پارٹی کا لیکشن نظر آ گیا آج اتنا بڑا دھاندلا ہوا ہے کہاں ہے سو اموٹو لے سو اموٹو وہ کہتے ہیں اب تین جج مل کے سو اموٹو سنے نا فل بینچ بنایں فل بینچ بنا کے اس کی لائی پروشیڈنگ قوم کو دکھا دیں دو کاموں پر میری ریکویسٹ آپ کے وی لاغ کے ذریعے قاضی صاحب ایک تو بنا دے جوڈیشل کمیشن الیکشن دھاندلی کے حوالے سے مسئلہ حال ہو جائے گا دوسرا بنا دیں نو مائی کی حوالے سے اور دونوں کی لائی پروشیڈنگ دکھا دیں ہم ان کے فیصلے کو تسلیم کریں گے فل کوٹ ہو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آج تو ویسے مولانا فضل الرمان صاحب میں کوٹ تھے نہیں کر دوں نا نو وہ دی وجہ ہے کہ لوگ اور بھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں لیکن مولانا فضل الرمان جو باتیں کر رہے ہیں جو اچھے صحیح باتیں کر رہے ہیں جو احمل ولی خان نے باتیں کی ابھی بھائی آپ ٹی وی پہ آپ چینلز پہ دکھانی سکتے ہیں احمل ولی خان صاحب نے اپنی ارینجمنٹ کری نا ان کی ارینجمنٹ ہو گئی لیکن ان کی گفتگو آپ سنوا سکتے ہیں جعوی لطیف نے کیا الزام لگایا پتا ہے آپ کو ہمیں تو بعض وقت پی ٹی ای والوں کی گفتگو سنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انہیں پی ٹی ای آزہ خان صاحب سے نائیں نہیں لے سکتے جعوی لطیف صاحب نے کیا کہا ہے کہ 90 کروڑ رپیہ ایک سمگلر جو گولڈ کا سمگلر ہے اس کے ذریعے اس نے ڈائریکٹ الزام اسٹیبلشمنٹ کے حاضر سرویس سینئر آفسر پہ لگایا کیا اس کی کوئی انٹیروگیشن ہوئی ہے وہ تو ہمارا بندہ نہیں ہے اچھا اس کو چھوڑ دے آبد کوٹلا کون ہے جی آبد رضا کوٹلا صاحب کون ہے ان کے وہ نسار چیما صاحب کون ہے ایمکی ایم کون ہے جس نے کہا کہ ہمارا تو آڈیو ویڈیز آ چکی ہیں نا ساری پیپلز پارٹی کا کہتے ہیں سو پاکستان کی تاریخ کا یہ تو الیکشن تھا نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ ایک ارینجمنٹ تھا ایک مسنوعی نظام جلی نظام بنا کے لوگوں کو دنیا کو دکھا دیا گیا ہے اور ہوا یہ ہے آگے سے کہا جاتا جنہیں کرنا جو کار لوگے ہیں اچھا تو خیر ہم درہ واپس آتے ہیں اس پہ آپ کے ساتھ ایسے نا فاصل بیٹا صاحب پتا ہے کہ اندھے نے اندھے نے پکوڑے رکھ کے بیچ ہو یہ الیکشن سے پہلے کہتے تھے وہ اب میں سمجھتا ہوں کتنے باقبر آدمی ہیں انہوں نے کہا تھا لوگ یہاں پہ فارم فارٹی فائیو لے کے پھریں گے فارٹی سیون لے کر پھریں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا وقت تو بات ہو نظر چیئے تو اس پکوڑے رکھ کے بیچے آج اگر آپ کا نظام یہاں پہ آگیا ہے تو مجھے بتائیں فیصل بھائی اپنا حبیب بھائی دنیا کہاں جائے گی ہمارے ساتھ انڈیا ہے میں کہتا ہوں جو بھی ان کو کہلو آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں تو اس لیے میری تو آپ کے وی لاغ کے ذریعے ابھی بھائی ایک گزارش ہے بس عرباب اختیار کو خدارہ آج چھتر سال ہو گئے ہیں اسیوں دائرے ہیں چھو اتھے اتھے کمی جان رہے ہیں اچھا تو آپ کے فارم ایک تو آپ نے یہ مثال دی کہ اس کے اندر کہیں جیسے کٹنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ فارم نہیں آپ انہوں نے ایک اور کام کر دی ہے میرے علکے میں تو میرے بچے میں نے بہت زیادہ تجربہ کار ہو گئے کتنا ایکسپیریس ہو گیا مزرکورٹس میں جا جا کے ایک ہم انہوں نے اور کیا ہر جگہ پہ واردات انہوں نے لگ ڈالی ہے میرے علکے میں کیا کیا ہے فارم فورٹی فائیو نئے تیار کروائے میرے علکے میں نہیں ہوا بہت سارے حلکوں میں فارم فورٹی فائیو ہی نئے تیار کروائے اب مجھے بتائیے حبیبائی ایک فارم فورٹی فائیو میرے پاس پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے فارم فورٹی فائیو کے اوپر جتنے وہاں پر پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہیں ان کا تھم امپریشن ان کے سائن پریزائیڈنگ آفسر کا سائن مجھے کہا گیا مجھے میرے ریٹرننگ آفسرز نے کہا ہے مجھے میرے پریزائیڈنگز نے کہا ہے آپ نے جو بھی کہا نا انہیں نے کہا جی اللہ نڈوک کے کسون میں آپ کو وہ بات کہنے لگوں انہیں کہا مجبور ہیں ہمارے بچے ہیں بسرہ صاحب انہوں نے حلف دے دے کے مجھے کہ آپ چالیس پنتالی پچاس زار سے جیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اچھا بسرہ صاحب یہ بتائیے کہ اب ذرا آج چلیے تو آپ کے ساتھ الیکشن میں جو ہوا اب آپ نے ابھی سوچا کہ میرے خالد پکوڑے نہیں رکھنے آپ نے عدالت میں لے گئے نہیں دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں ہم نے میں خود بھی کوئی وکیل ہوں شعبے کے لحاظ سے میں تو آخری وقت تک یہ شوکت بسرہ کا ذات کا معاملہ نہیں ہے یہ دس لاکھ لوگوں کی امانت ہے جنہوں نے میرے حوالے کیے انہوں نے ووٹ شوکت بسرہ کو انہوں نے کہا ان کا بسرہ ووٹ خان نو پا رہے ہیں اور تیری ذات نو پا رہے ہیں یہ دیہ فاظت کرنی ہے اب میرا تو فرض یہ بند ہے نا ابھی بھائی اپنی طرف سے زور لگاؤں اگر نظام یہ ہے اور میں بالکل اپنے آپ کے کہنا چاہتا ہوں کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم اور نانچ صافی کا نظام نہیں چل سکتا اس وقت سب سے بڑا اور شکر الحمدللہ اسلامباد کے جو ہائی کورٹ کے جزیزن کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ کرے یہ شاید چیز آگے بڑھ جائے اور یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم رولہ فلاک کی طرف آ جائیں ابھی بھی وقت ہے برنہ جو حالات جس طرف آپ کے جا رہے ہیں ابھی بھائی کال میں سن رہا تھا شایخ خواہ کارب اب آسی صاحب کوئی پروگرام ہے انہوں نے کہا جی اگلے دو تین سال بعد سو خرب کا کرزہ پاکستان پہ ہو جائے گا مجھے بتائیے آپ کس طرح اس پاکستان کو جو پچیس کروڑ کا ملک ہے گھر گھر میں بھوک ہوگی افلاس ہوگی بیروزگاری ہوگی افراد تفری ہوگی تو پھر جنہوں انہاں نکلنا ہے نا انہاں اے نہیں بیکھنا کہ بادشاہ دا کارکیڑ ہے چومپڑی گریب دی کڑی ہے جب ان کے اپنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں نا ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں پاکستان میں رول آف لاک کو اور عوام اگر آپ عوام کو سمجھتے ہیں اس الیکشن میں تو سمجھا گیا ہے کہ یہ کڑے مکوڑے ہیں لیکن کوئی حسی دروقات نہیں ہے اچھا یہ اب ذرا اس کو پولٹکس کی طرف لے کے آپ کی پارٹی میں ہر روز ایک نئی کہانی آتی کہ جناب ہم مذاکرات کرنے والے ہیں پھر گوھر صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں مذاکراتیں کر رہے ہیں یہ کیا چکر ہے اچھا ایک تو ابھی اکرام صاحب میں خود بھی دو تین افتے پہلے خان صاحب کو ملا ہوں اللہ تعالی خان صاحب کو صحت والی زندگی دے میں نے ان کو جب جیل انہوں نے جانا تھا پکڑے گئے جب اریسٹ ہوئے اس سے بھی شاید میں تین یا چار دن پہلے ہمارے وکلا کے وفد مل رہے تھے بھاول نگر سے اس میں میں بھی وہ کڑا پینڈکوٹ پاک ہے نا تاکہ پچھانے نہ جاوا تھے پڑے یا نہ جاوا وہ باہر ڈالا اندر جا کے شنوار پیس پینکے میں جا کے مل لیا ان کو میں نے میں نے ان کا اطماد ایمان کا جذبہ بلہ با خدا وقے کسی مانے جمعہ پتر میں نے نہیں دیکھا کہ خان صاحب کے کوئی ہوتا ہے نا تھوڑی سی کوئی پریشانی چیل پر سر جیل جیل ہے آج ان کو اور کہا کہا جاتا تھا خان صاحب نے دو دن جیل نہیں کٹھنی لاکہ پتا جانا ہے جی اچھا اب تو مخالب بھی مانے لگے نا ساں نہیں سے پتا کہ کامیسان اُلٹا پہ جانا ہے انہوں نے میں آج آپ کو ڈائلوگ کے حوالے سے بتا دوں ان سے دائلوگ کیا کرنے ہیں چونکہ اس وقت بھی بات ہوئی کہ یہ تو پارٹیاں خود جو ہیں بینیفیشریز ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیم جنہوں نے ڈاکہ مارکے ان کو ہماری سٹین دی گئی ہیں اور وہ صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ جس کے لیے کہ میں قربانی دے رہا ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں وزیراعظم تو بنا رہی تھی پیپلز پارٹی آپ کو نہیں پتا آج بھی یہ کہتے ہیں کہ آئیں بن جائیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو آئینے پاکستان ہے چلے ماضی میں جو ہو گیا ہو گیا اگر پاکستان کے مسائل کو آل کرنا ہے نا تو ہمیں آئین اور قانون کے تابعے لے کے آئیں گے ہم ان سے مذاکرات کریں گے جو جن کو لے کر آئیں گے لے کر آئے ہیں جو لے کر آئے ہیں ان کو وہ بھی سب کے سامنے کوئی ڈیل نہیں ہوگی کوئی باہر جانے والی بات نہیں ہوگی کوئی ذات کی بات نہیں ہوگی پاکستان کی بات ہوگی اور پاکستانی عوام کی بات ہوگی بس ہوتا پھر یہ ہے کہ کچھ دوست باہر آ کے ظاہر ایک مسک امنیکیشن بھی ہے لیڈر جیل میں ہے اور تھوڑا سا دسپلین کا بھی میں سمجھتا ہوں ایک ایشو بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جمہوری پارٹی ہے ہر آدمی اپنی اپنی بات کر دیتا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ آج بھی بلکہ میں آج کی بات اگر ہم بی لاغ ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں آج ملے ہیں میریشنر صاحب گوھر صاحب انہوں نے کٹیگوری لکھا ہے آج کے بعد پہلی بات تو کسی قسم کے کوئی ڈائلوگ نہیں ہو رہے میری کسی کے ساتھ نہ ہم نے کرنے ہیں جب کرنے ہوں گے میں خود آپ کو بتاؤں گا کس سے کرنے ہیں کس طرح کرنے ہیں اور اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی اچھا اور ایک بات بتا دوں میں ان کا بڑا کلیر موضوع کہ ہمارا منڈٹ واپس کیا جائے نمبر ایک نمبر ٹو جتنے پلیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو رہا کیا جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پکڑی رکھیں آپ جندرے پکڑنا ہے ہمارے جو ورکرز ہیں جو باقی لیڈران ہیں ان کو رہا کر دیں مجھے رکھیں آپ جندرے اندر رکھنا ہے منڈٹ پہ انہوں نے کہا کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا جو مرضی کر لیں اچھا آپ کی پارٹی کے اندر کوئی کہتے ہیں کہ جناب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی گھس گئیں ایجنسیوں کے نمائندے بھی گھس گئیں کیسی باتی ہے دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ میں دلوں کی حال تو اللہ جانتا ہے لیکن کتنا کتے گڑبڑ ہے اچھا کیوں وہ احساس ہوتا ہے گڑبڑ سے مراد یہ ہے کہ میں اپنا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہیں پہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہماری جو جدو جہد ہے جس لوگوں نے ووٹ ابی بکرم صاحب شوقت بسراہ کو ایم میں نے بننے کے لیے نہیں دیا ووٹ انہوں نے عمران خان کو دیا ہے مجھے نہیں دیا اور کس بات پہ دیا ہے کہ عمران خان کو ہم جیل سے نکلوائیں گے اور پاکستان کا وزیراعظم بنائیں گے چونکہ لوگوں کی ہوپ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے خواہ وہ نوجوان ہے خواہ بزرگ ہے خواہ عورت ہے خواہ مرت ہے تو سو اب جس اور لوگ اس وقت ہمارے ساتھ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی کدھر ہے خان خان صاحب باہر کیوں نہیں آئے ابھی تک آپ کی جدو جدو وہ نہیں ہیں آپ کیوں اسمبلیوں میں آپ وہاں پر عدوں پر لڑ رہے ہیں کہ جی میں فلان کمیٹی لینی میں فلان کمیٹی لینی ہیں تو سو میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کرے اور لیکن میں کوئر بات بتاؤں یہ بات خان صاحب تک بھی گئی ہے جو بات آپ نے کہی ہے ان کا جواب آگے سے کیا تھا انہیں کہا دیکھیں مجھے امید نہیں کوئی ایسا کرے گا بہت ظاہر ہے لوگوں نے تگو دو کرنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں اگر کوئی کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا ٹھیک اور دیکھیں نا میں پھر کہہ رہا ہوں بڑے بڑے نام چلے گئے محمود خان پرویز خٹک جانگر ترین اسوان بزدار اسوان بزدار ایم سر ایم ایم پی تو بہت دور کی بات ہے سیاست ختم ہو گئی میں پھر اجاز اللہ کا اپنے لگی کی مثال دیتا ہوں بڑا نام تھا نا بہت بڑا خان اس کو پتا تھا میری سیٹ خان صاحب چھوڑا خان صاحب کو تیسرے نمبر پر تو سو اس سے خان صاحب کو فرق نہیں پڑے گا اور میں آپ کو بات بتا ہوں ایک بات میں اور بڑے اہم آپ کو ابھی بھائی یہ تین چار مہینے ہم محول کو اور دیکھ رہے ہیں اگر میں انصاف نہ ملا نا اگر ہماری سیٹیں واپس نہیں آتی اسی طرح ظلم اور جبر جاری رہتا ہے یہ بھی میری ذاتی رہا ہے تو پھر ہمیں اس نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہیے اچھا ایک دفعہ پھر استیفے پھر اسمولی کوڑے اچھا مجھے بات بتائیے کیا سٹیٹس کو کے لیے ہمارے پاس تو پھر اس الیکشن سے پہلے کی پی کی حکومت بھی تھی پنجاب کی بھی حکومت تھی مرکز میں ہمارے پاس اسی سیٹیں تھی بجن ایجنڈا یہ نہیں ہے ایجنڈا لوگ خان صاحب کے لیے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جب تک خان صاحب نہیں آتے نہ پاکستان کے مسائل آل ہوتے ہیں نہ ان کا مسئلہ آل ہوتا ہے کہ خان صاحب کو لیٹرگس نے مانے بسرا صاحب چھوڑیں پیچھلی باتوں کو آگے بڑھ دیں یہ کتنا پاسیبل ہے سر ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے تو ترین کنسلیشن کی ہم بات کرتے ہیں نا انہی چاہیے خان صاحب نے جب پہلے دن ریزلٹ آیا ہے خان صاحب کو ملنے گئے ہمارے دوست پارٹی کے اندر ایک رائے تھی کہ اتنا بڑا مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہیے لیکن ہو گیا حلف لے لیا خان صاحب نے کہا تھا حلف لے لیا کیا ہوا تھا خان صاحب نہیں کہا تھا حلف لینا چاہیے ہمیں لے لیا اب ابھی حفیوکرم صاحب آگے بڑھنا چاہیے چونکہ لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن آگے بڑھنے کا کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے آپ یہی کہیں کہ آپ اسی طرقہ پہ کام کریں آپ کے سیٹم بھی چراری جائیں آ جائیں دوبارہ نیا الیکشن کروالیں آپ کو نیا الیکشن دے دیں صاحب سترہ الیکشن کروالیں نیا الیکشن دے دیں یا آپ کا منڈیٹ واپس کر دیں دونوں ایک ہی چیز ہے آپ لوگ آئیں گے آپ لوگ آئیں گے اور آپ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوگی اور گردنے کلم کرنا شروع کریں نہیں خان صاحب نے میں کوئی بات پوری نہیں ہوئی خان صاحب نے کہا کہ میں مکہ موڈل کا بلیور ہوں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا کسی سے انتقام نہیں لوں گا کسی کو وکٹمائز نہیں کروں گا ہم آگے بڑھیں گے ہاں قانون اور آئین کتابے جو ہوگا میں پھر کہتا ہوں انسان اپنی ماضی سے اور غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے ہو سکتا ہے ہم میں بھی کوئی کمی کتائی ہو ماضی کے اندر یہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ تھا اور جبکہ خان صاحب کی جان لینے کی کوشش کی گئی دو سو جھوٹا مقدمہ ڈال دیا گیا دہشتگرد غدار کرپٹ اور انڈ حبیبہ کرم صاحب کہ نکاح پر سزا دے دی گئی دنیا کے اندر کہیں ہوا اور راتوں کو تین تین بج تک آپ نے عدالتیں لگائیں ابھی تو ان کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں رانس ناللہ کا میں نے بیان تونا وہ یہ سزاؤں ہیں یہ غلط سن وہ سزاؤں کی وجہ سے تو ہم آر گئے یہ تو رہے نہیں سکتی سزائیں اچھا جو بشرا بیگم صاحب ہے ان کا کہتا ہے پارٹی میں بڑا اسرور سوخ ہے جناب لیکن سر مجھے میری ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی میں ان کو سلام پیش کرتا اچھا آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو پھر اسرور سوخ پھر کتنا میرا خیال یہ کہتا ہے 99.9% لوگوں کی شاید بشرا بیگم سے ملاقات نہیں ہیں اچھا تو لوگ پھر یہ ایسی باتیں بنی ہیں اسرور سوخ والی آپ کو یاد ہے نا وہ ایک پراپرکنڈا بنایا گیا اور خان صاحب کے متعلق کیا کیا نہیں کہا جاتا تھا کہ بنی گالا پہ وہ سریان وہ بتا نہیں کیا ہوتا ہے تو کوکین تک کلزا بتا نہیں کیا کیا تھا خان صاحب کی اجازت کے بغیر وہ سوا بھی ملی ہے یعنی کہ اچھا پھر کیا کہا گیا کہ بی بی ہوں گی بشرا بیگم جو سب سے پہلے خان صاحب کو چھوڑ کر جائیں گی بعدہ ماف گواہ بنیں گی اور مجھے دکھئے میں ان کی جرت اور حمد کو سلام پیش کرتا ہوں بلنا با خدا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خان صاحب کی مسز ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک گھریلو خاتون جنہوں نے آج تک نہ کبھی جیل دیکھی نہ عدالت دیکھی ان کے اوپر پہلے تو آپ نے کتنے غلیز اور گٹیا الزامات وہ خاند جو ان کو پاک باز مانتا تھا اور ان کی قسمیں اٹھاتا تھا وہ جیل دہ دورہ کر کے آیا ہے انہوں نے ہی بدل گیا ہے توبہ ناؤزباللہ میں کہتا ہوں کہ کیا انسان ہے اور پھر دیکھیں اور چھے ججز نے کیا کہا ہے لیٹر کے اندر کہ جو خان صاحب کو سزائیں سنائی گئیں وہ جوڈیشری کو پریشرائز کیا گیا ان کے ترو اس میں پورا ایک الزام ہے اس کے اندر تو کیا اچھا ان حصیت کے مقدمات کی سو عبی بکرم صاحب میں پھر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی انعائیں پاکستان سے بڑی نہیں ہیں پاکستان کو اگر آپ جب تک رول آف لاؤ نہیں دیں گے نا پاکستان میں آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ عوام کو شکست نہیں دے سکتے اب عوام اگر میں پھر کہتا ہوں انہوں نے حکومت لے لی آج جو رہی صحیح قصر تھی نا چونکہ بچے بچے کو یہ پتا ہے کہ یہ جھلی حکومت ہے فراڈ حکومت ہے میں پھر بار بار کہتا ہوں ہمارا ایک ہی چیلنج ہے بگ یہ الکے چھوڑ دیں میاں نوازشری والا الکا کھول لیں جاوی لطیف کہندہ نہیں کہندہ جو دلکہ کھول لیں گلک کر رہے ہیں انہوں نے کہا کھولیے میاں الکا بہت بہت چکیہ آپ نے پارٹی کے معاملات پر بھی روشنی ڈالی اور یہ بھی بتایا کہ میرا سروے کیسے غلط ثابت ہو آپ کا سروے غلط ثابت نہیں ہوا وہ ایک پندرہ رپے کی بال پوائنٹ نے اسی عرب کا جو الکشن تھا وہ سارے چوری کر دیا سب سروے غلط ہو گئے ہم الکشن کے سلسلے کو الکشن پر بات کرتے رہیں گے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اس وقت تک جب تک پاکستان کے اندر ایسا الکشن فری فیر صاف سترا شفاف الکشن کہ جس میں صرف منتخب شخص ہی اسمبلی تک پہنچے اور غیر منتخب شخص اسمبلی کے باہر رہے جدو جہد کریں جمہوری طریقے سے اپنا کام کریں ہم اس وقت تک انشاءاللہ اس کے لیے کوشش جاری رکھیں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقی